موسیقی گرہ نکشتر تارے اور ستارے بدلتے ہیں اپنی چال اور آپ کے آچاری بتاتے ہیں آپ کی راشیوں کا حال مطرو سادر جائیزی کرشن ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آچاری دھر مندر شاستری آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں دینک راشی پھل یہ راشی پھل ہے سترہ فروری دو جار انیس ریووار کا دن ہے ماغماس کے شکل پکش کی دوارہ سیتی تھی ہے پردوش برت اس دن رہے گا یدی آپ پردوش برت کی کٹھا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ہم نے اس کا ایک ویڈیو پرستود کیا ہے اس کو آپ جرور دیکھئے گا اور ادھیک سے ادھیک لوگوں کو شیئر بھی کرئے گا پنر واسود آمک نقشتر کر کر آشی میں چندرمہ بھی دیمان رہیں گے دیشاسول کی ادھی ہم بات کریں تو پشچم جیسا میں رہیں گے اس لئے پشچم جیسا کی یاترہ کرنا نقصان دائی مانا جائے گا یدی کسی کارنواز پشچم جیسا کی یاترہ کرنا بہت زیادہ وشیخ ہو تو پان کھا کر کے یاترہ کر سکتے ہیں راہوکال جو کشام کو ساڑھے چار بجے سے لے کے چھے بجے تک رہے گا اس دوران کسی بھی پرکار کا شب مانگلک یا نیا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے گرہ گوچر کے ادھی ہم بات کریں تو گرہو کے راجہ سوری دیو کمب راشی میں چندرمہ کرک راشی میں منگل میش راشی میں بدھ کمب راشی میں گروہ برشچک راشی میں شکر دھنو راشی میں شنی رہنو راشی میں راہوکال کے اوم کے تو مکر راشی میں رہیں گے اس گرہ گوچر کے انسار کنیاتولہ مکر کمب اور مین یہ پانچ لکی راشیہ رہنے والی ہے اب ہم آپ کو میش سے لے کر کے مین سبھی بارہ راشی کا تینک راشی پل بتانے جا رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو آپ انتے تک امشری ریکھئے گا اور ادھیک سے ادھیک لوگوں کو شیئر بھی کریے گا چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی کی جو کام سامنے آئے اسے نپٹا تھے چلے جائے دوسروں سے بے دھڑک مدد مانگ لے آپ اپنی کھرمتہ دکھانے کا کوئی بھی موکہ نہ چکے اپنی رچناتمک یوگتاؤں کے کارن آپ سبھی سے الگ رہیں گے کوئی دوست پریشانی کے وقت آپ کی مدد کر سکتا ہے پریوار پریمی اور سنتان کو لے کر کے آپ کو زیادہ ہی بھاوناتمک ہو سکتے ہیں پریمی یا جیون سانتھی کو آپ سمجھ دیں گے دھائر سے خود پر کنٹرول کریں اچانک کوئی رکاوٹ یا پریشانی بھی آ سکتی ہے اور اپائی کے روپ میں یا آپ گڑھ کھا کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو دن آپ کا اتشپ ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں رشب راسی کی آفیس کا کوئی ویواد دپٹانے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں کارکشتر بدلنے کی کوشش بھی آپ کی رہے گی نکاراتمک استطیق کو صدارنے کا پریاس آپ کریں گے آپ کا دھیان گھر پریوار پر رہے گا پریوار کے کچھ معاملے سلجھانا آپ کے لئے بہت ضروری ہو جائے گا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے پہلے پریوار کے سدیسیوں کے ساتھ صلاحہ اوشی کریں آپ کو ویچاروں میں مجبوطی پرابت ہوگی اپنے من کی ہر بات کہنے کے پرتی آپ اتسک رہیں گے آج دھیمی اور ساب بات کرنا آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا اپائی کے روپ میں یدی آپ اپنے گھر کے مندر میں شدگی کا دیپک جلائیں گے تو دن آپ کا اتشپ ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں میتھون راشی کی آج آپ کسی اچھی خبر کی جروت محسوس کریں گے اس سلسلے میں کوئی آپ کا مددگار بھی آپ کے سامنے آ جائے گا آج آپ کی پرتیبہ سے ہی آپ کا سممان بڑے گا ایسے کام آپ کو دیے جا سکتے ہیں جنہیں صرف آپ ہی کر سکتے ہیں کسی ویواد کو سلجھانے میں آپ کی دکھشتہ کا پریوک بھی کیا جائے گا آج آپ کئی لوگوں اور کئی طرح کے معاملوں کا سامنا کر سکتے ہیں خود پر نیانترن رکھیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے آپ سلجھا لیں گے سیدھی بات کرنا آپ کے لئے لابدائی سدھ ہوگا اپنی سہت کا دھیان رکھیں ہر جروری بات اپنے پارٹنر سے سیہر کریں ٹینچن سماپت ہوگی نئے آئیڈیاز بھی آپ کو پرابت ہوگے اور اپائی کے روپ میں اپنے گھر ہری سبجی ادھی آپ کھائیں گے تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کرکراشی کی آج آپ مجاکیا اور وینودی صبحاؤ اپنے چرم پر رہے گا اور آپ کئی سمسیاؤں کو صرف ہنسی مجاک سے ہی سلجھا لیں گے پارٹنر کو سمجھ دیں گے اور جو آفیس میں کام کرتے سمجھے آپ کا دھیان کئی کاموں پر ایک ساتھ بنا رہے گا پیسوں کی استیتی پر آج آپ کو گمبیرتا سے ویچار کرنا ہوگا آپ نے جو سوچ رکھا ہے وہ ہو جائے گا مانسک شانتی بنی رہے گی محنت کم اور پرینام اچھا پرابت ہوگا پرینام آپ کا دل خوش کر دے گا ویعاپار آپ کا اچھا چلے گا جیون ساتھی کی صحت کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کسی بھی گریب یا جروتمند یکتی کو کوئی مٹھائی کا دان یدی آپ کرتے ہیں تو دن آپ کا اتشب شابیت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سنگھ راسی کی دورستان سے کیریئر سمبندیت کوئی سمچار آپ کو مل سکتا ہے جیسے آپ خوش ہو جائیں گے ساتھ کام کرنے والے کچھ لوگ آپ کے لیے بھاگیشالی شابیت ہوں گے کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی باتچیت ہونے کی سمبھاؤنا ہے جو آپ کے لیے مہت پورن ہے پرانے ادھورے کام نپڑ سکتے ہیں جو چل رہا ہے اسے چلنے دے آج نہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا آپ کا پورا دھیان پیسوں کے حساب کتاب پر رہے گا نیویش کے اوثر آپ کو پرابت ہوگے آپسی ویچار ویمرش اور سہیوک سے آپ کو پرسنتہ پرابت ہوگی اپائے کے روپ میں کسی بھی مندر میں جو لوگ آپ کا ویروت کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے سامنے تھوڑے کمجور ہو سکتے ہیں اس سے آپ کو اپنی بات پر ٹکے رہنے کا موقع مل جائے گا آپ بہت سے کام نپٹانا چاہیں گے مانسک سستی بھی سماپت ہو جائے گی آپ کو کوئی ایسا کام یا نوکری مل سکتی ہے جو مانسک طور پر آپ کو ویست رہ گے گی آپ کے لیے دن اچھا ہے پریوار یا پریمی جنوں کے ساتھ کوئی انبن ہوگی تو اس کا سمادھان کرنے کی اچھا بھی آپ کے اندر اتپن ہوگی پیسوں کے معاملوں میں کوئی آپ کو کارگر سلا بھی دے سکتے ہیں ایکاؤنٹ سے سمبند اپنے کام کارڈ آپ پہلے ہی تیار رکھیں سوچ سمجھ کر کیے گئے کاموں کو آپ پورا کر لیں گے ساتھ ہی آپ کو مطروں اور پریوار کے لوگوں سے بھی مدد پرابت ہوگی اور اپائے کے روپ میں یدی مچھلیوں کو آپ دانا ڈالیں گے تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں تھولہ راشی کی کوئی راج کی بات آج آپ کو پتا چل سکتی ہے ہم من کی بات پر بھروسہ رکھیں سکاراتمک سوچ رکھیں آج پوری ویبھارکتہ اور سمجھ داری سے اپنا کام کریں اپنی وانی اور ہاو بھاو پر نینترن رکھیں ادھار اور سنتوریت رہیں تناؤں کے موکوں کو ہنسی مجاک میٹال دے سمجھ دو چار دن میں ٹھیک ہو جائے گا ادھار پیسہ بھی آپ چکا دیں گے نوکری پیشہ اور بزنس کرنے والے کو مدد پرابت ہوگی پرابٹی کے کچھ اُلجے ہوئے ماملے بھی سلج سکتے ہیں بڑے اور خاص کام نپٹانے کی یوجنا آپ کی بنے گی پریم کے خشتر میں آپ کو سفلتہ پرابت ہوگی لوگوں سے اپنی من کی بات کہنے کا بھی آپ کو اوثر پرابت ہوگا اور اُپائی کے روپ میں یادی آپ دودھ اور چامل کھائیں گے تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہی ورششک راسی کی کوئی خاص بات آپ کو پتا چل جائے گی کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ دوستوں اور پریشتوں سے آپ چرچہ بھی کریں گے اور آگے بڑھنے کے لیے اوثر بھی آپ کو پرابت ہوگی کوئی نیا اوثر یا کوئی نیا آفر بھی آپ کو مل سکتا ہے اور کچھ راہ بھی ایسی آپ کو لگے گی جو سمجھ میں آنے لگے گی اور اس کی کاران آپ کی کام بھی پورے ہونے لگیں گے کچھ مہتپرن لوگوں سے آپ کی چرچہ ہوگی جو آپ کے لیے پوری استطیق بدلنے والی ثابت ہوگی اپنی ساج سجا کا جھان رکھے کسی یاترہ کی تیاری بھی آپ کر سکتے ہیں پیسوں کے معاملے میں صلح کرنے کا پکہ فیصلہ بھی آپ کر سکتے ہیں نیا دو شروع ہو رہا ہے سکاراتمک سوچ کے ساتھ نئے شرے سے آپ کوشش کریں کئی لوگوں سے ملاقات ہوگی اور بھروسے من بیاکتی کا سہیوگ بھی آپ کو پرابت ہوگا اور اپائی کے روپ میں یدی ایک لال پھول ہنومان جی کے مندر میں آپ چڑھاتے ہیں تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں دھنوراشی کی آپ سب کی مدد کر سکتے ہیں زیادہ بھاؤگ بھی آپ رہیں گے آنند منورنجن کے کچھ اوسر بھی آپ کو پرابت ہوگے اپنا ویوہار لچیلا رکھے پسندیدہ کام نپٹانے کی یوجنا بھی بن سکتی ہے دوسروں کی مدد سے کسی کام سے جڑنا آپ کے لئے فائدے من اور سنتوہس جنگ بھی ثابت ہوگا کسی کاغج پر ہستاکشر کرنے کے پہلے اسے اچھی پرکار سے پڑھ لے بیڑے کام سدھرنے کی کوشش میں آپ رہیں گے کام دھندے نوکری پیار اور پریوار کے لحاظ سے دن اچھا رہے گا کام میں من لگے گا اور اتصالہ بھی بڑھے گا آپ زیادہ جد نہ کریں سوچ کے انسار آپ کو فائدہ تھوڑا کم ہی ہوگا لیکن آپ کے سب ہی ادھورے کام پورن ہو جائیں گے اپائی کے روپ میں اپنے گھر کے مندر میں ایک پیلا فول یدی آپ چڑھائیں گے تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مکر راشی کی دن کی شروعات ویسے تو سامانے رہے گی کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوگی تن من اور مہاول میں کچھ دنوں سے چلی آ رہی سستی بھی سماپت ہو جائے گی آفیس میں کوئی روٹین کام میں آپ کو بدلاؤ کرنا پڑے گا چرچہ ہوگی اور آپ کو سفلتا بھی پرابت ہوگی آپ اپنی باریکوں پر دھان دیں گے ادھورہ کام نپٹانے کی سمبھاؤ نہ ہے جیون کے پرتی آپ کا نظریہ بدلاؤ ہوا رہے گا کوئی پریم پرسنگ بھی شروع ہو سکتا ہے جیون سانتھی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پھالتو باتوں میں اپنا سمائے بلکل نگم آوے اور دھیان پوروک من لگا کر کے آپ کو سارے کام کرنا چاہیے اپائی کے روپ میں یادی کسی بھی گریب یا جرورتمند یکتی کو اپنا پہنہ ہوا کوئی کپڑا دان کریں گے تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کمبراشی کی پرانا ویوات سماپت ہونے کا یوگ ہے کچھ نیا کرنے کا اعثر آپ کو پرابت ہوگا دورستان یا وہاں کے لوگوں سے آپ کو مدد پرابت ہوگی کنفیجر اور گرلت فیمیوں سے باہر نکلنے کا اعثر بھی آپ کو پرابت ہوگا آپ کے چنتن کی دشا پاجوٹیو رہے گی آج آپ پوری طرح بیواریک اور سنتولت رہنے کی کوشش کریں اس کا اثر آپ کو نزدی کی لوگوں پر بھی دکھائی دے گا بزنیس کے معاملوں میں آپ کو سفلتہ ملے گی آپ کا ڈامپت تیجیون بہت سکھد رہے گا اور اپائی کے روپ میں کسی بھی مندر میں جا کر کے یادی آپ گھی کا ڈان کریں گے تو دن آپ کا اتشب ثابت ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مین راشی کی آپ اپنے مند کی بات کسی کو پتا نہیں چلنے دیں گے پیسوں سے جڑی خوش خبری بھی آپ کو مل سکتی ہے کسی معاملے میں کوئی اچھی خبر بھی آپ کو ملے گی دھیرے رکھے اپنی باتوں اور اپنی جو گوپنی جو رہسی ہے ان کو آپ کو کسی کے ساتھ سیر نہیں کرنا چاہیے نہیں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اور جو بھی بولے سوچ سمجھ کر کے آپ کو بولنا چاہیے اپائی کے روپ میں یادی پانی میں گھڑ ڈال کر کے بھگوان سوری نارائن کو جل دیں گے تو دن آپ کا اتی شب ثابت ہوگا تو مطروں یا بارہ راشی کا دینک راشی پھلا ہم نے آپ کو بتایا ہے ہمارے اس گیان وردک ویڈیو کو آپ ادھیک سے ادھیک لوگوں کو شیئر کریے گا لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اور یادی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی سمجھ سبسکرائب اوش کر لیجئے آپ کو اور آپ کے پریوار کو سادر جائے ایسی کرشن سادر جائے لیوارد